اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سکھائیں گے کڈنی بینز سیلٹ اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں کڈنی بین ابلے ہوئے گاجر شملہ مرچ کھیرہ ٹماٹر لیمون اور پیاز استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو مسالہ جاتا ہے ان میں کالی میرچ سفید میرچ یا وائٹ پیپر سالٹ اس کے علاوہ چلی گارلک سوس سیلٹ میں استعمال ہونے والی سبزیاں اور جو بھی اشیاء ہیں ان کو اچھی طرح سے دھولیں اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے دھویں سیلٹ میں جس طرح بھی آپ رائٹ نو کٹنگ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ابھی جو گاجر کو کٹا جا رہا ہے یا باقی جو سبزیاں کٹی جائیں گی اس کی شیپ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے میک شور کریں کہ سیلٹ کو جس طرح یہ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ایسے ہی کٹیں کیونکہ اگر آپ کٹیں گے نہیں تو وہ صحیح طور پر ایک تو اس کی لک نہیں بنے گی اور اگر لک نہیں بنے گی تو میرا یہ مانا ہے کہ پھر اس کا جو ہے وہ کوئی سواد یا کوئی بھی جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آئے گا کھیرے کو کٹنے کے لیے اس میں طریقہ کار وہی آپ نے یوز کرنا ہے جیسا کہ پہلے دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار جو سیلٹ بنایا تھا اس کے جو بیج ہیں اس میں وہ ہم استعمال نہیں کریں گے وہ بات میں کسی بھی دوسرے سیلٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کچومر سیلٹ بنانے میں اس کے وہ بیج وغیرہ یا جو بیج میں جو گودہ ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایس ایس جیسا کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی کٹنا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو بھی جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایسی ہی شیپ میں اس کو کیوب کٹنگ میں اس کو ڈالنا ہے کیوب کٹنگ کرنے کے بعد اس میں آپ پیاز ڈالیں گے اب ان تمام تر سبزیوں کو یہ شمنا مرچ آپ کاٹ رہے ہیں اس کو بھی کیوب کٹنگ میں کاٹنے کے پہلے جولین کٹنگ کاٹ کر اس کے بعد اس کو کیوب کٹنگ کر لیں ایکزیکٹلی جیسا کہ دکھائی دے رہے ہیں ٹیماتر کو بھی کاٹنے کے لیے جو طریقہ وہ دکھا رہے ہیں اس میڈیو میں جو آپ کو دکھ رہے ہیں اس کا گودہ آپ نے نکال لینا ہے جولین کٹنگ دوبارہ اس کی بھی اور بعد میں کیوب کٹنگ یہ تمام تر سبزیاں جیسا دکھائی دے رہے ہیں ایسے کاٹ کر آپ نے ان سب کو پھر مکس کر لینا ہے ان تمام کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں کیڈنی بینز ڈالیں گے جو کہ رات کو آپ نے بھگو دینے ہیں اس کے بعد آپ اوبالیں گے تو بہت اچھی طرح وہ گل جائیں گے وہ سخت نہیں رہیں گے کیڈنی بینز ڈال گئے اب ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گلوز کا استعمال کریں مکس کرتے ہوئے اس کے بعد فریش لیمن آپ نے اس میں ڈالنا ہے کوئی سرکہ وغیرہ نے یوز کرنا آپ نے اس میں فریش لیمن ڈالنا ہے لیمن ڈالنے کے بعد اس کے بعد باقی جو مسالہ جات رہ گئے ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں نمک آپ اس میں ڈالیں گے ہسپے ذائقہ نمک آپ اتنی زیادہ مقدار میں نا ڈالیں ہسپے ذائقہ ڈالیں لیکن کم مقدار میں اب آیا گیا ہے آئیٹ پیپر hurry niemand کے بعد آپ اس میں جانویں بلیک پیپر دلیں 숨پیار چلی گارلک سوس ہے ڈالیں گے ایسے چلی گارلک ساوس ڈالیں دوبارہ سے اس کو مکس کریں اچھی طرح اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد لیجئے آپ کا کڈنی بین سیلڈ تیار ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون پر کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے